اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا بلکل ابتدام انتالیس لوگ صرف مسلمان تھے آپ کے آنے پر چالیسوں نمبر پورا ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور کی بارگاہ میں آئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظریاتی بن کے آتے ہیں یعنی کسی چیز کو وہ قبول کرتے ہیں تو وہ چیز پوری ان کے اوپر تاری ہو جاتی ہے آپ کی توجہ ہے میری بات پر وہ چیز پوری طرح ان پر تاری ہو جاتی ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں دین کے اس مزاج کے حامل تھے جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زینا مندخلو فی السلم کافا اے ایمان والوں پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری طبیعت بنائی پورا مزاج بنایا ہے مذہب اسلام پر عمل کرنے کا ایک تو ان کی طبیعت میں زہد تھا دنیا سے بے رغبتی ہرس سے حوث سے لالج سے پریز اور خود حضرت عمر فرمایا کرتے تھے دنیا میں محتاج وہ شخص ہوتا ہے جو لالچی ہوتا ہے جو لوگ لالچی نہیں ہوتے وہ کسی کے محتاج بھی خود فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کے مزاج میں زہد بہت تھا کمائی کرنا دین میں منع نہیں لیکن ماذا اللہ دولت کو دین ایمان بنا لینا ہر رشتہ ہر تعلق ہر چیز پیسوں میں تولنا اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اس کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے سادی ہزا اور سادے کپڑے پہننے کے عادی تھے یعنی آپ نے کبھی کاؤنسلر کا لباس بھی نہیں دیکھا ہوگا جس پہ پیوند لگے ہوں جو بندہ روز آکے کہتے ہیں بڑا مارا بندہ ہوں بڑا مارا بندہ ہوں اس کے بھی کپڑے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ اٹھارہ سترہ جگہ پہ ٹانکے لگے ہوں حالانکہ وہ صبح شام پریشان ہے کہ بڑا غریب ہوں حضرت فاروق عاظم کے کپڑے انتہائی سادہ یعنی بائیس لاکھ مربع بین پر حکومت ہے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور طبیعت اس طرح کی ہے کہ روٹی رات کی پڑییا تو چپ کر کے کھا لی ہے اور نیند آگئی ہے آنکھ لگنے کا وقت آیا ہے تو مسجد شریف سے باہر نکلے ہیں تو ایک باغ ہے باغ میں خجور کا درخت ہے ایک چھوٹا سا روڑا لیا ہے مٹی کا اس کا تقیہ بنائے اور عمرز ہو گئے ہیں یہ جتنے تکلفات ہیں نا ہمارے لیے تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم سب کی کچھ نہ کچھ شان ہوتی ہے ہمارا پروٹوکول کرو کوئی تھوڑا بہت اٹھ کے ملو کوئی نعرے لگاؤ کوئی مجھے پہچانو کوئی میرا نام لو یہاں تو غریب آدمی کا دماد آجائے نا جوائی صاحب کہا رہا جنتی مصیبت کھڑی ہو جاندی ادھار پکڑتے پھرتے ہیں کہ کسی طریقے سے لاؤ کچھ ہے اور جناب ہر تیسرا آدمی اس رٹے کا شکار ہے کہ میرا پروٹوکول کرو ہو جی میں جاتا ہوں تو فلانا عزت ہی نہیں دیتا تو مثلا آپ کیا ہیں جو اتنے بڑے لوگ تھے ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کبھی کسی پر بوجھ نہیں ڈالا جہاں وقت ملا بیٹھ گئے جو مل گیا کھا لیا جو اللہ کی توفیق ہوئی وہ پہل لیا اس طرح نہ بنتا دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث نہیں بنتا سادھی زندگی آسان ہو جاتی ہے حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سادہ تھے دنیا میں انسان زیادہ کمزور اس وقت ہوتا ہے جب اس کی خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں آج اتنے لوگ دنیا کے اندر محنت مشرکت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مسئلہ ضروریات کا نہیں مسئلہ تین وقت کی روٹی کا کپڑے ایک مکان کا نہیں وہ تو اللہ کے فضل سے پورا ہوئی جاتا ہے مسئلہ خواہشات کا ہے جو زیادہ دوڑ لگی ہوئی ہے یہ کارکوٹھی بنگلے کی ہے یہ ضروریات ضروریات میں اور خواہشات میں فرق ہوتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ نے دعا مانگی ہے اے اللہ حضور فرمانے لگے اے اللہ ارز کرتے مالک اے میرے رب مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو پھر ایک اور خواہش کھڑی ہو جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے تو پھر ایک اور کھڑی ہو جاتی ہے اللہ اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں ڈال دی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سادہ طرز زندگی مالِ غنیمت آتا تھا صحابہ میں تقسیم ہوتا تھا اور پھر کرم کی بات یہ تھی کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام اپنے دست مبارک سے بانٹا کرتے تھے حضور تقسیم کرتے مالِ غنیمت آئے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اسے بانٹا حضور سب کو دے رہے تھے تو حضرت عمر کو بھی دیا کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں جوتا بڑا پرانا ہے پگڑی بڑی پرانی ہے گار بڑا سادہ ہے لیکن حضور نے جنابِ عمر کو جب مالِ یہ مسلم شریف میں موجود ہے جنابِ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب حصہ حضور نے عطا کرنا چاہا تو حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا گزارہ ہوتا ہے میرا کام چلتا ہے آپ مہربانی کریں اس صحابی کو دے دیں جنہیں ضرورت زیادہ ہیں مہربانی کریں